السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے برٹ کا سالن بنانے کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو کہ بلکل ایک نیو اور ڈیفرنٹ ریسیپی ہے میں آج اس کو میتھی کے ساتھ بناوں گی تو یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو جو لوگ برٹ کھانا پسند کرتے ہیں آج کی ریسیپی ان کے لیے ہے تو ضرور آپ لوگوں نے ٹرائے کرنا ہے تو بہت ہی زبردست ریسیپی ہے تو چلیے ہم یہاں پر اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو میں نے یہاں پر بنانے کے لیے برٹے لیے ایک کلو یہ ایک کلو وزن میں ہے اور میں نے ان کو اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور دھونے کے بعد ان کو میں نے پانی میں بوائل بھی کیا ہے پانچ منٹ کے لیے اور ان کا پانی میں نے ڈسکارٹ کر دیا اس طرح سے جو برٹ کی ایک اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ کافی لوگ اس کی اسمیل کی وجہ سے اس کو کھانا پسند نہیں کرتے ہیں تو فرینڈز آپ نے اس کو پہلے پانی میں بوائل کر لینا ہے پانچ منٹ کے لیے اور اس کا پانی پھیک دینا ہے اور یہی اس کا سب سے اہم ٹپ ہے جس کو آپ فالو کر کے بہت اچھی اور مزیدار برٹ بنا سکتے ہیں بہت ہی اچھا سالہ نے اس کا بنتا ہے تو یہاں پر اس کے علاوہ میں نے میتھی لی ہے فریش میتھی میں یوز کروں گی تو میں نے یہاں پر آدھا پاو میتھی لے لیے اور میتھی کے صرف یہاں پر ہم پتے یوز کریں گے تو میں نے دیکھئے دھوکر اس کو اچھی طرح سے رکھ دیا ہے کیونکہ اس میں مٹی ہوتی ہے تو اس کو ضرور سے آپ نے اچھی طرح سے واش کر لینا ہے اور دو میں نے بڑے سائز کے ٹیمارٹر لیے ہیں ٹیمارٹر یہ فریش کیے ہوئے تھے اور لہسن کی میں نے تیرہ سے چودہ گلیاں لیے ہیں لہسن اس میں زیادہ جائے گا دو میڈیم سائز کی پیاز ہم نے لیے ہیں ہری میرچے لے لیے ہیں چار سے پانچ حدد اور باقی کے جو اس کے انگریڈنٹ ہیں وہ میں آپ کو بتاتی رہوں گی تو چلیے اب ہم اس کو پکانا شروع کرتے ہیں میں آج اس کو پریشر ککر میں بنا گئی ہوں پریشر ککر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جلدی بن جاتی ہے کم ٹائم لگتا ہے ورنہ اس کو بننے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو میں نے یہاں پر ایک کپ آئیل کا لیا ہے اور ویسے اس کو جو بنایا جاتا ہے اس کو ٹریڈیشنل تو وہ سرسوں کے تیل میں بنایا جاتا ہے سرسوں کے تیل میں اس کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے تو اب میں اس میں لہسن کی کلیاں ڈال گئی ہوں دیکھیں میں نے پیاس کا بہت زیادہ گولڈن کلر نہیں کیا ہے ہلکا سا میں نے پیاس کو فرائی کیا اس کے بعد میں نے لہسن بھی ایسی ڈال دیا ہے پیسا ہوا نہیں ڈالا ہے کیونکہ ہم اس کو پریشر ککر میں بنا گئے ہیں اور ٹیمارٹر کا جو چھلکا تھا وہ میں نے اتار دیا تھا اب ہم نے اس میں ٹیمارٹر بھی ساتھ میں ڈال دیئے ہیں تو فرینڈز میں آپ کو بہت ہی آسان اس کا طریقہ بتا رہی ہوں اگر آپ پریشر ککر میں بنا رہے ہیں تو آپ ایسے ہی بنائیں دو چمچ ہم اس میں کٹا ہوا دھنیا ڈالیں گے اور ایک چمچ ہم اس میں پیسا ہوا زیرہ ڈالیں گے تو اگر آپ پریشر ککر میں نہیں بنا رہے ہیں تو آپ ویسے بھی اس کو بنا سکتے ہیں اسی ہوئی لال مرچ دو چمچ ڈالیں گے حلدی آدھا چمچ ڈال دیں گے نمک حضب زگوگر ڈال دیں گے تو اگر آپ اس کو ویداؤٹ پریشر ککر کے بنا رہے ہیں تو آپ اس میں پیس کر ڈال دیں لہسن کا پیسٹ تو اب دیکھیں یہاں پر مسالوں کو ہلکا سا ہم نے یہاں پر بھون لینا ہے تاکہ مسالوں کا جو کچھا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے تو اس طریقے سے مسالہ بھون کر ہم اس کو بنائیں گے تو چلیے اب ہم اس میں برٹ شامل کر دیں گے تو فرنڈز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں فرسٹ ٹائم میری ویڈیو کو واش کر رہے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ کرنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے تو یہاں پر میں نے دیکھی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس میں اتنا پانی ڈالیں گے کہ یہ اچھی طرح سے گل جائے تو اب میں یہاں پر اس میں ڈیر لٹر پانی ڈال گئی ہوں اور میں اس کو فورٹی فائف منٹ کے لیے کور کر دوں گی اور اس کو ہم سیٹی بجنے کے بعد فورٹی فائف منٹ تک پکنے دیں گے کیونکہ برٹ جو ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہارڈ ہوتی ہے اور کافی ٹائم لیتی ہے گلے میں تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اس کو کور کر دیا ہے اور اب ہم اس کو پکنے دیتے ہیں فورٹی فائف منٹ کے لیے تو یہاں پر دیکھیں فورٹی فائف منٹ سو چکے ہیں اب ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اب اس میں تھوڑا سا پانی باقی ہے تو ہم اس کو بھونتے ہوئے اچھا سا پکائیں گے یہاں پر تو اب میں اس میں دہی ڈالوں گی میں نے آدھا کب دہی کا لیا ہے دہی کو ہم پھٹ کر ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اب ہم اسے اتنا پکائیں گے کہ آئل جو ہے اس کا سیپریٹ ہو جائے اور مسالہ اس کا بہت اچھی طرح سے بھون جائے اچھی سی ہم نے یہاں پر اس کی بھونائی کر لینی ہے اور برٹی کو بھی ہم ساتھ میں چیک کر لیں گے کہ یہ گلی ہے یا نہیں تو یہ دیکھئے اتنی نرم اور سافٹ گلی ہوئی ہونی چاہیے یہ دیکھیں آرام سے یہ ہاتھ سے ٹوٹ گئی ہے تو یہ بہت اچھی سی گل چکی ہے تو بس اب ہم اسے اتنا پکائیں گے کہ مسالہ ہمارا اچھے سے بھون جائے اور ساتھی میں اس میں ہم میتھی بھی شامل کر دیں گے یہ دیکھئے میں نے میتھی کے صرف پتے یوز کیے ہیں آدھا پاؤں میں نے یہاں پر میتھی لیے اگر آپ کے پاس فریش میتھی نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ ڈرائی میتھی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس سالن میں میتھی کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے بہت ہی خوشبودار اور بہت ہی لذیذ سالن یہ بند کر تیار ہوتا ہے اور اب ہم اس میں ہری میرچے ڈال دیں گے پسا ہوا گرم مسالہ ڈالیں گے ایک چمچ اور اس کو مکس کر لیں گے تو فرینڈز یہ بہت ہی آسان سی میں نے آپ کو ریسیپی بتائی ہے بنانا اس کو بہت زیادہ آسان ہے اور بہت ہی زیادہ مزے داری بنتی ہے اس طریقے سے تو یہاں پر دیکھئے اس کا آئل دکھنے لگا ہے یعنی کہ مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اب اس کو ہم کور کر دیتے ہیں اور اس کو دم والی آج پر ہم پانچ منٹ تک پکا لیتے ہیں یہاں پر تو یہ دیکھئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں پکتے ہوئے آئل آپ دیکھ سکتے ہیں اور بس یہ بن کر تیار ہے یہ دیکھئے دکھنے میں یہ کتنی زیادہ مزے داری لگ رہی ہے تو یہ سالن واقعی میں بہت مزے دار بنا ہے ضرور آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو فرینڈز یہاں پر بس میں نے اس میں ہرہ دھنیاں اوپر سے ڈال دیا ہے اور آپ اس کو گرمہ گرم چپاتی کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے دار بنی ہے یہ تو فرینڈز ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک اور نئیو ریسیپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ